تو آگے سے نیب کے تفتیشی اہلکاروں نے بتایا کہ محترمہ آپ کے ایک کاؤنٹ منتقل ہوئے ہیں دوہزار آٹھ میں اور آپ کے دادا ابو کی فوتی ہو گئی تھی دوہزار چار میں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیب کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی جو میڈیا کے افراد ہیں ان کے لیے نئی بات نہیں ہے کیلبری فون ابھی نہیں آیا تھا تو محترمہ بیگم سفدر اوان صاحبہ اس کا جناب اسٹام لکھ کے لیا ہی تھی وقت سے پہلے پھر اسی طریقے سے سپریم کورٹ میں پاناما کیس میں بھی انہوں نے ایک اسٹام ایسا پیش کر دیا تھا ریجسٹری اپنے ڈاکومنٹ اپنے ایک پراپرٹی کی کہ جس میں ریجسٹری جو ہے وہ فیبری کے مہینے میں لکھی جا رہی ہے اور اس ریجسٹری کے لیے جو اسٹام جاری ہونے تھے وہ مارچ کے مہینے میں جاری ہوئے تھے پھر اسی طریقے سے ورڈ بینک کی رپورٹ جو ان کی اپنی حکومت کے خلاف تھی انہوں نے ہماری حکومت کے اوپر تھوک کے ہمارے اوپر انظام لگا دیا تھا تو بیگم صفدہ روان صاحبہ اور آل شریف کی یہ چار سو بی سی اور یہ دو نمریاں انہوں نے جاری اور ساری رکھی ہوئے ہیں اس کے اوپر میں انہیں خراج تحسین پیش کروں گا دوسرا پنجاب حکومت کی پرفارمس رکھنے سے پہلے میں آپ کو یہ چیز بتاؤں گا کہ اللہ پاک کے کرن سے اور نبی پاک کے صدقے سردار عثمان بزدار صاحب نے میں نے ایک شیر ان کے متعلق فرم ڈے فس سے جو ہے وہ لانچ کیا اس پہ کچھ لوگوں نے میرے ساتھ تنزو مزاہ بھی کرتے تھے لیکن آج جب میں آپ کے سامنے پرفارمس رکھوں گا تو آپ کو احساس ہو جائے گا کہ سردار عثمان بزدار صاحب نے نرم دم گفتگو گرم دم جستجو رزم ہو کے بزم ہو پاک دلو پاک باز کے مزدار جو ایک سال انتظامی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے اس میں صرف ایک چیز کی کمی تھی اس میں بھڑکیں نہیں تھی اس میں نارے نہیں تھے اس میں بڑے بڑے دعوے نہیں تھے اس میں سٹیج کے اوپر ڈانس کرنا اور پھدکنا نہیں تھا اس میں سٹیج کے اوپر پڑے ہوئے مائکوں کو اپنے ہاتھ سے کیمرے کے مائک کو اپنے ہاتھ سے گرا کر موزت تنگ بننے کی جلفکار علی بھٹو بننے کی ہٹ لک بننے کی مسولینی بننے کی ناکام کوشش نہیں تھی اس میں اپنے آپ کو میرے اور آپ کے باون عرب روپیہ جو سرکار کا پیسہ تھا غریب عمام کا پیسہ تھا وہ پیسہ ٹیکسوں کے پیسے کو لگا کر اخبارات کے اندر اور الیکٹرانک میڈیا کے اندر اپنے بڑے بڑے جو سابق حکمران خاندان کے بڑے بڑے تھوپڑوں کو لگا کر لوگوں کے ذہنوں میں اپنے آپ کو بڑا باصلاحیت اور خادمِ اعلیٰ شو کرنے کی کوئی کوشش نہیں تھی باقی اللہ پاک کے کرم سے جو کچھ تھا وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں وزیر آزم پاکستان عمران خان صاحب نے وسیم اکرم پلس کہا تھا اور اللہ پاک کے کرم سے نبی پاک کے صدقِ صدقِ صدار عثمان بزدار صاحب نے انتہائی خاموشی کے ساتھ کانسسٹنسی کے ساتھ کام کر کے ثابت کیا کہ وہ انتظامی صلاحیتوں کے میدان کے اندر سیاسی صلاحیتوں کے میدان کے اندر واقعتاً نسیم اکرم پلس ہیں ایک سال کے اندر ہر ڈپارٹمنٹ میں بیسیوں اقدامات کام پالیسیز کانون سازی ہوئی ہے وہ بڑی لمبی پریس کانفس ہو جاتی میں نے اس کو پریسائز کر کے جو موٹی موٹی ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر کام تھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنے ہیں سب سے پہلے میکمائی سیتھ کے حوالے سے چودہ ہزار ڈاکٹر اور اٹھارہ ہزار ہیلتھ کیئر ورکرز کی بھرتی ایک سال کے اندر ہوئی جس کا ہم نے اشتہارات کے ذریعے سے باویلہ کم مچایا لیکن کام کر کے بکھایا تین سو کنسلٹنٹس کی بھرتی ہوئی بیس ازلا کے اندر سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں اور ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی متحرک قیادت کے اندر پہلی دفعہ پنجاب کے اندر بیس ازلا میں سوہ سات لاکھ روپے کی مالیت کا انصاف کارڈ ہیلتھ کارڈ کے جس میں آپ کے تمام بڑی چھوٹی بیماریاں شامل ہیں جو اس سے پہلے نہیں تھا دس سال تک عوام کو باون عرب روپے کے اشتہارات باون عرب روپے اشتہارات پہ لگا کر لوگوں کو بے وقوع بنانے والا نام نے ہاتھ تھا حالی بھی یہ کام سر انجام نہیں دے سکر نہ ہوتی حکومت انہوں نے صرف نو یا دس ازلا کے اندر پونے تین لاکھ کی مالیت کے کارڈ جاری کیا اور ان کے اندر بھی کوئی بنیادی جو آپ کی بیماریاں تھیں ہیڈنجری ہے ایکسیڈنٹ ہے کینسر ہے وہ شامل نہیں ہوتے تھے لیکن سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں اور ڈاکٹر یاسمین راشت صاحبہ کی قیادت میں سوا سات لاکھ کی مالیت کا اس وقت اللہ پاک کے کرم سے جا وہ کارڈ جاری ہو چکے ہیں بیس ازلا میں اور اگلے مالی سال دو ہزار بیس دو ہزار اکیس کے اینڈ میں چھتیس کے چھتیس ازلا کے اندر جو ہے یہ انشاءاللہ کارڈ جو ہے وہ غریب عوام اور میڈل کلاس عوام میں جا وہ تقسیم ہوں گے اس کے علاوہ ہسپتالوں کے اندر تم اداری کرنے کے حوالے سے مہمان خانے بنائے گئے نو ہسپتال اس فانانشل یئر کے اندر جو ہے وہ شروع کیے گئے ہیں نو ہسپتال نئے ہسپتال اور ان نئے ہسپتالوں میں تقریباً چھے یا سات ہسپتال ہیں کہ جو جنوبی پنجاب کے اندر جو ہے وہ تعمیر کیے جائیں گے ملتان راجنپور ریہ گیرہ غازی خان وہاں پہ تعمیر ہو رہے ہیں اور پھر سب سے امپورٹر چیز بتا دوں کہ جنوبی پنجاب کے حوالے سے جو ہمیشہ ایک دکھ اور ایک درد وہاں سے اٹھتا تھا وہاں کی عوام کا اور وہ تخت لاہور کا جا وہ ایک تانہ اور ایک نعرہ مارا کرتے تھے پہلی دفعہ سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں اس دفعہ تیہ ہوا کہ پینتیس فیصد بجٹ اے ڈی بی اینویل ڈیویلپنٹ پروگرام پینتیس فیصد تیہ ہوا کہ وہ جنوبی پنجاب میں لگے گا وہ پینتیس فیصد جنوبی پنجاب سے باہر نہیں جا سکتا یہ پہلی دفعہ تیہ ہوا پھر اس کے بعد ہسپتالوں میں نو ہزار سے زائد وستروں کا جہاں اضافہ کیا گیا اس ایک سال کے اندر اور بارہ بڑے ہسپتال ہیں جن کی ایمرجنسی اور وارڈ کی جو ہے وہ تعمیر اور توسیح کی گئی یہ ہیلت کے اوپر جو موٹے موٹے جو اچیزمنٹ سی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی پھر قوانین میں آپ کے سامنے رکھوں گا جو ہیلت کے حوالے سے سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں پنجاب حکومت نے اور عمران خان صاحب کی کپتانی میں جو ایک سال کے اندر سن انجام دیئے منظور کیے میڈیکل ٹیچنگ انسٹیٹوٹ ریفارمز ایکٹ پاس ہوا خیلسیمیا بل پاس ہوا ریجنل ہیلت آثارٹی بل پاس ہوا پنجاب میڈیکل ہیلت آثارٹی پاس ہوا اور پی کے ایل آئی بل یہ آپ کے تقریباً پانچ بل ہیں کہ جو غریب عوام کو صحت کی سہولیات فراہم کرنے کے حوالے سے یہ قانون سازی سردار عثمان فزدار صاحب کی قیادت میں ایک سال کے اندر جوہو کی گئی محکمہ بلدیات میں تاریخی بلدیاتی ایکٹ لائے گیا جس ایکٹ کے اندر الیکٹڈ لوگوں کو بھی امپاور کیا گیا ہے اور عام عوام کو بھی یہاں اس کے اندر امپاور کیا گیا ہے پچھلے دس سالوں میں اس نام نہاد حکومت نے کہ جن کے صرف دو شوق تھے ایک پل اور سڑک اور دوسری کرپشن کی تھرک ان دو کے علاوہ ان کے کوئی شوق نہیں تھے لیکن اس حکومت نے ان پچھلی حکومتوں کی ان ناکرامیوں کو اور ان دو شوقوں کو جہاں وہ اڈاپٹ نہیں کیا تھرک کی اور سڑک کی اور سڑک میں بھی کرپشن ہوتی ہے یہ پول اور سڑک بھی وہ اس وقت سے بناتے تھے کہ تیس پسل اس میں کمیشن ہوتا تھا اور پھر انہوں نے بلدیاتی نظام پہلی بات اس کو لائے نہیں لائے تو اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا اور امپلیمنٹ کیا تو سپریم کورٹ کے مسلسل پریشر اور دباؤ کے اوپر اور جب کر لیا تو اس کے بعد ایک ہوج پانچ اور پیرلائز قسم کا سسٹم رکھا جس میں چیئرمینوں کو وائس چیئرمینوں کو اور کونسٹرز کو کوئی اختیارات حاصل نہیں تھے ہم ایک نیا سسٹم لے کر اور جب کر لیا تو اس کے بعد ایک ہوج پانچ اور پیرلائز قسم کا سسٹم رکھا جس میں چیئرمینوں کو وائس چیئرمینوں کو اور کونسٹرز کو کوئی اختیارات حاصل نہیں تھے ہم ایک نیا سسٹم لے کر آئے ہیں سردار عثمان بزار صاحب کی قیادت میں جس میں جب انشاءاللہ بگدیاتی انتخابات ہوں گے تو پاورفل الیکٹڈ لوگ ہوں گے جو عام عوام کو جو پراپرٹی کے سکرنکیٹ کریں گے سب سے امپورٹنٹ چیز جو پہلے کبھی نہیں ہوا سردار عثمان بزار صاحب کی قیادت میں وسیم اکرم پلس جس کے اوپر تجزیہ نگار بڑا جو ہے وہ تنز کیا کرتے تھے سردار عثمان بزار صاحب کی قیادت میں دو عرب روپے کی مالیت کے دس لاکھ اکڑ زمین سرکاری زمین جو نون لیگ کے ایم این اے ایم پی اے سینیٹر وزیر مشیر سیاستدان پیپس پارٹی کے جنہوں نے حلوائی کی دکان پہ نانا جی کی فاتحہ والا باہول بنایا ہوا تھا مساکہ جمہوریت کی چھتری تلے اور لوٹ بار کا بازار گرم کیا ہوا تھا دس لاکھ اکڑ زمین جو ہے وہاں اگزار کروائی گئی دس لاکھ زمین جو دو عرب کی مالیت کی بنتی ہے یہ زبان سے بات کر دینا بہت آسان ہے لیکن اس کے لیے ویجن چاہیے وسیم اکرم پلس والا سردار عثمان بزدار صاحب والا عمران خان صاحب کی کپتانی والا یہ پہلی دفعہ پنجاب کی ہسٹری کے اندر جناب دس لاکھ اکڑ زمین دو عرب کی مالیت کی تقریبا تقریبا سوہ کروڑ پودے لگائے گئے اور سب سے امپورٹنٹ چیز میں بندیات کے حوالے سے بی جی خان میں سالڈ ویس منجمنٹ کمپنی کے جناب اجرا کیا گیا اور بڑے شہروں میں اور بڑے شہروں میں اٹھارہ لاکھ ٹن کچھرا آج کراچی کی عوام کچھرا کچھرا ہے اور میڈیا اور سیاستدان لگے ہوئے کہ کس طریقے سے کچھرا صاف ہوگا سردار عثمان دوزدار صاحب کی قیادت میں جتنے بڑے شہر تھے وہاں سے اٹھارہ لاکھ ٹن کچھرے کا جاوز فائد کیا گیا سنت اور تجارت کے حوالے سے نو سو تین ملین ڈالر کی غیر ملکی سرمایہ سنتی پالیسی پہلے سال ہی سردار عثمان دوزدار صاحب کی اور میہ اسلام اقبال صاحب کی قیادت میں فوری طور پر جائے وہ نئی سنتی پالیسی آئی جس میں پنجاب کے اندر نئی سنتوں کو لگانے کے حوالے سے پرانی سنتوں کو ایکٹیو کرنے کے حوالے سے ان کو فیسلیٹیٹ کرنے کے حوالے سے اور پاکستان پنجاب کے اندر سنتی ترقی کے حوالے سے جائے وہ سارے روز اور ریگولیشنز بنائے گئے اور ان کو فیسلیٹیٹ کرنے کے حوالے سے جو بزنس مہن تھا سارے قوانین اور پالیسیز ڈیویلپ کی گئی دو نئی ٹیکنالوجی یونیورسٹیز کا قیام جو ہے کی منظوری ہوئی اور ان کے کام کا آغاز ہو چکا ہے دو نئی ٹیکنالوجی کی یونیورسٹیز میکمہ ہاؤسنگ اور اربن ڈیویلپنٹ میں میاں محمود الرشید صاحب کی قیادت میں ششتیاں لودرا اور انالا خرد میں نیا پاکستان پروگرام کے حوالے سے جائعوہ ہاؤسنگ سکیمز شروع ہوئی اور مکانات کی تعمیر ہے آب پاک اتھارٹی کا قیام اس کا عمل میں لائے گیا اور زری زمینوں کے اوپر نئی ہاؤسنگ سوسائیٹی کے اوپر جائعوہ پابندل گائی میکمہ ہائر ایڈوکیشن راجہ یاسر حمایوں صاحب کی قیادت میں چھے نئی یونیورسٹیوں کا جائعوہ قیام عمل میں شروع ہوا ہے چھے نئی یونیورسٹیاں اور چار کی جو ہے وہ منظوری دے دی گئی ہے اور ترتالیس نئے کالوجیز کے جہاں وہ تعمیر سٹارٹ ہو چکی ہے ترتالیس نئے کالوجیز میکمہ داخلہ کے حوالے سے کفایت سواری کے مہم میں ایک سو چھانویں میلین کی کفایت سواری کی گئی چھتیس ازلا میں جو ہے وہ پولیس میں خدمت مراکز کہ جہاں پر پولیس کو عام عوام کے لیے ایک ہیلپ فل اور ایک جسے کہتے ہیں کہ ان کی خدمت کرنے کے حوالے سے پوزیٹیو ایٹیچوٹ کے یعنی وہ بنانے کے حوالے سے جو ہے وہ خدمت مراکز کہ عام پولیس کا روئیہ عام پولیس کے ایٹیچوٹ نیگٹیو ایٹیچوٹ کہ جس کے حوالے سے عام پبلک کے اچھا خاص ہے کھاتا پیتا آپ جو بھی جو ہے وہ اپنی ایف آئی آر کٹوانے کے حوالے سے شنافتی کارڈ بھی جبشتی کہ اگر ایف آئی آر کے پانی ہو تو وہ جانے سے گریزہ ہوتا ہے ان کے روئیہ کی ویسے لیکن 36 ازلا میں خدمت مراکز قائم کیے گئے جہاں پہ پولیس پابند ہے کہ غریب آئے یا امیر آئے یا میڈل کلاس آئے وہ ان کے ساتھ عزت احترام کے ساتھ جو ہے وہ ان کے ساتھ بھی ہیر کرے گا اور محکمہ خوراک کے حوالے سے چودی سمی اللہ صاحب کی قیادت میں نادہندہ جو کمپنیاں تھی سوا دو عرب روپے کا جناب ان سے وصولیاں کی گئی سوا دو عرب روپے تھی مختلف سیکٹرز کے اندر اور شوگر ملت سے کہ جو بہت بڑا ایشو ہے میں نے پرسو ننکانہ صاحب کا دورہ کیا جردوارہ گروہ بابا نانک صاحب کا مجھے وہاں پہ ڈی سی صاحب نے بتایا کہ ادھر حسیب وقاس شوگر ملت ہی آل شریف کی اس کے بارہ کروڑ روپے ابھی تک بکایا ہے وہاں پہ غریب فارمرز کا اور اسی آل شریف کی کم از کم جو سات آٹھ یا دس بارہ شوگر ملے ہیں جنوبی پنجاب کے اندر ارب روپے کی نادہندہ ہیں اس قسم کے نادہندہ جو جو کمپنیاں ہیں اور جو شوگر ملے ہیں ان سے ایک ہزار چار سو انہتر میلین کی وصولی جو ہے جو بقایا جاتھی وہ کی گئی چودی سمجلاللہ صاحب کی قیادت میں اور صدار عثمان بلدار صاحب کی سپرویجن میں ایک ہزار چار سبیٹ بات کے لیے ہیں میں ابھی لیتا ہوں آپ کی سوار یا تحریک الگ بڑھ کے لئے اسی لئے اسی لئے